پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ حوات چہدری کا کہنا ہے کہ پنجاب کے گجنی رانہ سنہ اللہ کا کیپ کے پولیس کو تنقید کا نشانہ بنانا سمجھ سے بالتر ہے آسمہ کیس اور قصور کے واقعات میں بہت فرق ہے قصور میں دس بچوں کو سیریل کلنگ کا نشانہ بنایا گیا وہاں پر وزیر آلہ تو کیا کسی ڈی پی او نے بھی جانے کی زہمت نہ کی ہودیبیا کیس کو ٹی اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے آواز شریف کے مقدمات کو قریب سے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر ذرا ابلاغ آمہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حوات چہدری کا کہنا تھا باہر سڑک پہ اوپر کھڑے ہوکے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں یہ بات ہے کہ ذرا بیڈیا کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو میرے خیال میں ریجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ ذرا نوٹس نے ایک جگہ جو ڈیڈی کیٹڈ ہے سارے بینز لگی ہوئی ہیں ہارچیز لگی ہوئی ہے سو یہ ایسے ہی کہ سو اگر باہر سڑک پہ کھڑے ہوکے پریس کانفرنس کریں یا بات کریں یہ کوئی اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ لوجک اس کی کیا ہے مشال خان قدل کیس کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا جو امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی ابھی کچھ دیر پہلے مشال کیس کا فیصلہ اناؤنس ہوا ہے پہلا یہ مقدمہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جس میں ایک موب جسٹس یعنی مجمع کا جو انصاف ہے اس میں پروپرلی انویسٹیکیشن ہوئی پروپرلی پروسیکیوشن ہوئی اور آج جو ملزمان ہیں وہ اپنے کیفرے کردار پر پہنچے جو مرکزی ملزم تھا عمران اس کو سزائے موت دی گئی ہے باقی ملزمان کو پچیس پچیس سال قید دی گئی ہے پنجاب حکومت پر تنقید اور کے پی کے پولیس کی تاریخ کرتے ہوئے وہاں چوہ دری کا کہنا تھا اور خیبر پختون خواہ کی پولیس اور خیبر پختون خواہ کے محکمہ انصاف نے آج جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ اسمہ کے صبح آئی جی خیبر پختون خواہ نے بتایا میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے گجنی رانہ سناولہ صاحب جن کو شوق ہے ایسے ہی آکے باتیں کرنے کا وہ خیبر پختون خواہ پولیس کی اوپر پریٹسزم کر رہے تھے پولیس چاہے پنجاب کی ہو خیبر پختون خواہ کی ہو سندھ کی ہو بلوچستان کی ہو پاکستان کے ادارے ہیں یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے اور ناقابلے قبول ہے کہ ایک صوبے کے وزیر قانون ایک صوبے کا وزیر اٹھے اور دوسرے صوبوں کے محکموں کے اوپر پولیس کے اوپر اس طرح سے بے نکت کرٹسزم کریں نواز شریف کے خلاف خدیبیا کیس کو پری آپن کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا تھا جو اسما کا کیس تھا قصور میں جو کیس تھا وہ بڑا مختلف قصور کے کیس تھے قصور میں تو دس سیریز ہوئی اور دسویں اور گیارمیں کیس کے اوپر جب میڈیا نے شور مچایا تو حکومت کو ہوش آیا کہ یہاں پہ بھی کوئی کاروائی کرنی ہے دس بچیاں جو قصور میں زیادتی کا نشانہ بنی ان کو حلاق کیا گیا وہاں پہ تو پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ کیا کسی ٹی پی او میں بھی جانے کی زہمت نہیں کیے خیبر پختونخواہ میں ایسا نہیں ہوا خیبر پختونخواہ میں یہ جو اسما کا کیس ایک دور دراز کے گاؤں میں اندھیری سردی کی اندھیری رات کوئی آدمی نہیں ہے جو گاؤں ہیں اس میں ایک بارات بھی آئی ہوئی ہے اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہے بلکل اندھا قتل تھا لیکن جس طرح سے خیبر پختونخواہ پولیس نے اور گنے کے کھیت میں سولہ فٹ کے قریب سولہ غز کے قریب اندر سے یہ جو لاش ہے برامد ہوئی اور ایک پتے کے اوپر جس طرح سے ایڈنٹیفائی کیا انہوں نے بلڈ سٹین خون کا دھبا اور پھر اس کو ڈی این اے کا ٹیسٹ کا آیا گیا میرا یہ خیال ہے کہ پورا اور جو قصور کا معاملہ ہے اس میں ایم آئی بھی ساتھ ملووز تھی آئی ایس آئی بھی ساتھ پولیس کے ساتھ تھی انویسٹیگیشن میں یہ تمام ادارے جو تھے یہ منلووز تھے ان کو انوالف کیا گیا تھا تب جا کے قصور کا کیس ریزول ہوا خیبر پختونخواہ میں جو اکیلی پولیس جو خیبر پختونخواہ کی پولیس تھی اس نے تن تنہا یہ انویسٹیگیشن کی میرے خیال میں مریم اورنگ زیب جو ہیں ان کو براہراست سپرین گورٹ کو طلب کرنا چاہیے اور ایک تو یہ پہنا چاہیے کہ یہ پی ٹی وی پہ جو توہین عدالت کی اور فوج کو جو مزاق بنانے کی جو کیمپین چلائی جاری ہے پی ٹی وی پہ یہ مریم اورنگ زیب صاحبہ کی مرضی اور مشاورت سے چلائی جاری ہے کس طرح سے ایک ریاستی ادارہ پی ٹی وی ایک ریاستی ادارہ ہے کیسے اس کو آپ دوسرے ریاستی اداروں کے خلاف ایک کیمپین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ریاستی اداروں کو استعمال کیا جارہا ہے فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے اس لیے مریم اورنگ زیب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دیا جانا چاہیے میڈیا کمیشن کیس میں آج ہم نے پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے اور ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ فائل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہدیبیا کے کیس پہ ہم نے اس کو ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت عمران خان کی طرف سے یہ پٹیشن جو ہے ہدیبیا کی فائل کی جائے گی سپریم کورٹ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اور انشاءاللہ یہ مقدمات ہیں نواز شریف کے ان کو ہم آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چھے ماہ کے اندر ان کو مکمل ہونا چاہیے اب صرف ایک آدھ شہادت رہ گئی ہے جو نواز شریف صاحب کے مقدمات میں اس کو بھی مکمل ہونا چاہیے اور نواز شریف کے کیسز جو ہیں سپریم کورٹ کی مقرر کردہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ آنا چاہیے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان چیرمن سینٹ رضا ربانی کا کہنا ہے کہ پارلیمان ایک با عزت ادارہ ہے جسے عزت عوام نے دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور دیگر ادارے جو آئین کے تحت کام کر رہے ہیں انہیں آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دینا چاہیے صبح ایلیکشن کمیشنر کے دفتر کے باہر رہنما پاکستان پیپس پارٹی اور چیرمن سینٹ رضا ربانی نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ دن دکھایا اور پھر میں پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور پارٹی کے کو چیرمن جناب عاصف علی زرداری صاحب کا نہائیت شکر گزار ہوں کہ پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا اور دوبارہ میرے میں اعتماد کر کے ٹکٹ مجھے دیا اگر تین مارچ کو سند اسمبلی نے میرے میں اعتماد کیا تو اس کے بعد میری حد تل امکان کوشش یہ ہوگی کہ پارلیمان کا جو ادارہ ہے اور بالخصوص سینٹ اس کو مضبوط سے مضبوط ترین بنایا جائے تاکہ پاکستان کا پارلیمان آئین کے تحت بیئے ہوئے اپنے حدود میں کام کر سکے اور اگزیکیٹیو کے اوپر ایک چیک رکھ سکے پارلیمنٹ کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے رہنما پاکستان پیپس پارٹی کا کہنا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر پارلیمان کا ایک قلیبی کردار ہے اور پارلیمان وہ واحد ادارہ ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجہ کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو کرائیسس پاکستان کے سامنے ہیں ان کو عبور کیا جا سکتا ہے ہر ادارے کو جو آئین کے تحت کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے شکریہ عمران خان کے پارلیمنٹ کو لانت دینے کے بیان کے حوالے سے چیئرمن سینٹ رضا ربان نے کہا کیونکہ مسئلہ سینٹ میں بھی سامنے آیا تھا بہرحال پارلیمنٹ کی اپنی ایک عزت اور مقام ہے اور پارلیمنٹ کا عزت اور مقام جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے اس کو عطا کیا ہے دیکھیں یہ پہلی دو آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ او نو پانفیڈنس آنا ایک آئینی طریقہ کار ہے کسی بھی حکومت کو تبدیل کرنے کا دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آلہ ترین قیادت جو ہے وہ اپنے آپ کو بلوچستان کے اپیر سے لا تعلق کر چکی ہے سینٹ انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد بارہ امیدواروں نے نامزدگی فارم صوبہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کرا دی ہیں اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا دس جنرل میں چار ٹیکنوکریٹ میں چار ریزرف سیٹ پور وومن اور چار ریزرف سیٹ پور نون مکتے ہیں توٹل بیس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو کس طرح جو باکستی جماعتی جو اکتشار کا بیار ہے کیا ان کے حقین سے آپ پرابطے میں ہے نہیں نہیں یہ آپ نے خود ہی پتا دیا یہ انتشار کا شکار ہے تو سینٹ کا ووٹ ہوتا ہے نا وہ اپنے ذاتی ووٹ ہوتا ہے ہر اکتا میں امید ہے کہ ہم نے اتنے اچھے کانڈیڈ رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کانڈیڈ سموگا ٹریک کریں کہ ہماری پارٹی کی جو ٹریک ہے وہ ٹریک کریں امان کی جانب سے سات کروڑ کی آفر کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے وزیرعالہ سندھ کا کہنا تھا مجھے نہیں پتا کس نے بھی ہے لیکن کیا وہ بکھنے کے لیے تیار ہے کہ جو پیسوں کی بات کر رہا ہے کس نے آفر مجھے نہیں پتا وہ خود ہی کریں جن کو ہے بتائیں جس نے ان کو آفر کی ہے آپ کو بتائیں میڈیا کو بتائیں آکھے جس نے آفر کی ہے اور ہم اس کی تحقیقات کرلیں گے لیکن کیا وہ بکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو بولیے لگا رہے ہیں میرے ہی خیال ہے کہ کوئی بھی ایم پی ایسا ہے جو بکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ سوچ بھی جو ہے نا مجھے پتا چلا تھا کچھ سیاسی لیڈران میں اپنی پارٹی والوں پر مجھے بہت سوچ پر افسوس ہوا کہ الیکٹڈ میمبرز کو وہ پکاؤں سمجھ رہے ہیں اور وہ ایسی کوئی بات نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سٹرنٹ ہے اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور ہماری جو پالیسی ہمیں امید ہے کہ باقی لوگ جو اس کے تحقیقات ہیں ایم کئی ایم کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا ہماری شہر پر دیکھیں ایم کئی ایم یا ایم کئی ایم نہیں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے پورے سندھ میں حکومت ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو پولٹیکلی میں نہیں چاہتا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں خود نہیں چاہتا میں جب متحدہ قومی مومنٹ اور پی ایس پی آپس میں ملے تو تمہیں خوشی ہوئی تھی کہ شاید یہ آپس میں لڑائی جھگڑا ختم کر کے کچھ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں اب یہ آپس میں ہی لڑا رہے ہیں تو یہ لوگوں کا کیا سوچیں گے انشاءاللہ بہت اچھے ایکٹیوی بہت اچھا ایونٹ ہوگا ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے سیکیورٹی کا جو ان کی کنسرن باقی لوگی تھی اور انشاءاللہ آپ سب کی مدد سے پورے سن کے خاص پر پر کراچی کی شہنیوں کی مدد سے ہم اس ایونٹ کو پاک کریں کراچی کا ہوں سن کا ہوں سن کی تیم کراچی کینگز کو ہی کروں بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان سابق وزیر آزم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی سیاسی تاریخ جمہوریت پر پیدر پہ ہنلوں سے بھری پڑی ہے جمہوریت کا مزاق ہمیشہ سے بنتا رہا اور نظریہ ضرورت نے پاکستان کی جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا آمرو نے تیس سال تک خکمرانی کی انشاءاللہ ہم کسی وقت پارلیمنٹ میں اکٹھتے ہوں گے ناقابل رشت تاریخ کے باوجود یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک میں جمہوریت کا مستقبل تابناک ہے کراچی میں جمہوریت کا مستقبل کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا جب بھی جمہوریت اپنے پاؤں پر کھارا ہونے کی کوشش کرتی ہے جب بھی عوام نے اپنے آزادانہ مرضی کا اظہار کیا جب بھی ایک مقول سیاسی قیادت ابری جب بھی ملک میں پارلیمانی جمہوریت کا تاثر ابرہ اور جب بھی افراتفری اور انتشار کے بجائے جمہوریت استقام کے اثار پیدا ہوئے جمہوریت پر کلھارا چلا دیا گیا اس کھیل کا افسوس نہ پہلو صرف یہ نہیں کہ فوجی عامر بار بار جمہوری عمل پر وار کرتے رہے اس سے کہیں زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جمہوریت پر جب بھی یہ الگار ہوئی ہماری عدلیہ کے ایک حصے نے عوام آئین اور جمہوری نظام کا ساتھ دینے کی بجائے عامروں کا ساتھ دیا عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نا اہل وزیر آزم نے کہا بڑے جتن کر کے انیس سو چھپن میں یعنی نائنٹین ففٹی سکس میں ایک آئین تیار ہوا اس آئین کے تحت پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہونے ہی والے تھے کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں مارشاللہ نافذ ہو گیا نائنٹین ففٹی سکس کا آئین منسوک کر دیا گیا ماملہ عدالت میں پہنچا ایک بار پھر جسٹس منیر کی سربراہی میں قائم عدالتی بینچ نے نظریہ ضرور کا حسارہ لیتے ہوئے مارشاللہ کو درست قرار دیا انیس سو نینانوے کے مارشاللہ کے حوالے سے نواز شریف نے کہا جب میں انیس سو نینانوے میں جب میرے خلاف مارشاللہ لگایا ملک میں لگا ہماری حکومت کو ٹاپل کیا گیا تو اس وقت کے جج بہادر نے یہ کہا کہ جناب یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے آپ کا تو قوم انتظار کر رہی تھی آپ کی راہ تک رہی تھی یہ تو بہت بڑا احسان کیا آپ نے پاکستان پر کہ آپ آئے اور نواز شریف کا تختہ الٹایا اور خود مارشاللہ ایڈمسٹریٹر بن گئے یاد ہے یا نہیں یاد ہے اور پھر مشرف کو وہ اختیار بھی دے دیا ایک تو اس کی حکومت کو لیجٹمائز کیا اور پھر وہ اختیار بھی دے دیا کہ تم آئین کا ستہ ناج کر سکتے تو کر دو ہم تین سال کا تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ جو مرضی سلوک کرو پاکستان کے آئین کے ساتھ تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا یہ وہ اختیار ہے بھائی یہ وہ اختیار ہے جو خود عدالت کو نہیں ہے جو ججوں کے پاس نہیں تھا جو خود ان کے پاس اختیار نہیں تھا وہ کسی اور کو کیسے بھی اختیار دے سکتے تھے آئی سمجھ بات کی یا نہیں آئی پاکستان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے اور پھر جیسٹس منیر نے جب یہ مارشلاللہ کو درست قرار دیا تو پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ نیسیسٹی میکس لاؤفل وچ ادر وائز اس نوٹ لاؤفل سنا آپ نے یا نہیں سنا یعنی ضرورت اس کام کو بھی کانونی بنا دیتی ہے ترجمہ یہ ہے ضرورت اس کام کو بھی کانونی بنا دیتی ہے جو بصورت دیگر غیر کانونی ہوتا ہے سنیں یہ کیا منتا ہے کہہ رہے ہیں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ نون عدالت میں گئی اس وقت کے چیف جسٹس سید زمان سیدی کی مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے ان پر دباؤ ڈالا گیا لیکن وہ ڈکٹیٹر کا من مانا فیصلہ دینے کی کہ آپ ڈباؤ ڈالا گیا کہ وہ ڈکٹیٹر کا من مانا فیصلہ دینے کی زمانت دیں انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں بلکل نہیں دینے کے لئے تیار ایسے بھی لوگ ہماری جیوڈیسی میں ہو گزرے ہیں جن کو آج سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے سلام کرنے کو دل چاہتا ہے انہوں نے جھکنے سے جب انکار کیا تو پی سیو جاری کر کے من پسند عدالت بنا لی گئی اور ابھی پی سیو کے اوپر آپ نے محمود خانہ چکزئی سار کی بات سنی ہے میں سوف شیصد متفق ہوں اس شخص کے ساتھ جہاں تک پی سیو ججز کی بات آتی ہے اور پی سیو ججز کا معاملہ یہاں نہیں ختم ہونا چاہیے محمود خانہ چکزئی اس سے بھی آگے جانا چاہیے یہ ملک کی تباہی کا باعث یہ پی سیو بنیں گے یہ پی سیو بنیں ہیں ملک کی تباہی کا باعث اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت ہم انشاءاللہ دوبارہ پارلیمنٹ میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے یہ فیصلے کریں گے وہاں بیٹھ کے یہ فیصلے کریں گے یہ ملک کی اگر سمس سیدھی کرنی ہے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے انشاءاللہ یہاں سیاستان فانسی چڑھا دیے گئے جیلوں میں ڈالے گئے جبری طور پر ملک بدر کر دیے گئے انہیں ہائی جیکر قرار دیا گیا انہیں کرپشن کے جھوٹے مقدمات میں الجھایا گیا ان کے پورے پورے خاندانوں کو عبرت کا نمونہ بنایا گیا لیکن آئین شک نہیں کرنے اور عوام کے منڈیٹ کو پاؤں تلے روندنے والے کسی ڈکٹر کا بال بھی بیکا نہ ہوا جس ملک میں اس طرح کی آب و ہوا ہو وہاں جمہوریت کا قودہ کیسے پڑھوان چڑھے گا یہ تھا وہ منظر جب میں نے اور موسمہ بینظر بھٹو نے مئی دوہزار چھے میں مسحا کے جمہوریت کے نام پر ایک اہد نامے پر دستخط کیے بعد ازاں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی توسیق کی میں نے مقدور بھر کوشش کی کہ اس رہن نامے پر عمل کروں مسحا کے جمہوریت ہمارے سیاسی محول میں کوئی بڑی تبدیلی نہ نہ سکا لیکن یہ آج بھی جمہوریت کے استقام کے لیے نہایت اہم سیاسی منشور کی حیثیت رکھتا ہے وزیر اطلاع سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ فاروق ستار جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹیسوری کی تجوری بول رہی ہے جبکہ ایم کیو ایم سربرا پارٹی کے اندرونی انتشار کا ملبا بھی پیپلز پارٹی پر ڈال رہے ہیں صبح الیکشن کمیشن آفیس کے باہر ذرائب لا خیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع سندھ کا کہنا تھا ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا فاروق ستار کا شکار ہے ایم کیو ایم جو ہے اور آپ کے سامنے ہی جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور اب تو فاروق صاحب میرے بڑے سینئر ہیں لیکن وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے اس دن اپنے لڑائی چھگڑے کو بھی پیپلز پارٹی پر ازام لگا دیئے کہ وہ جو ہیں اور کوئی کر رہے ہیں زلطلہ لوگوں کو خریدنے کا تو فلحال یہ جو جتنا کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہی لگتا ہے کہ ٹھسوری کی تجوری بول رہی ہے جو فاروق ستار صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اتنے اپنے آپ میں بھی ان کا وہاں پر بہت سارے پرابلمز ہیں تو ویسے بھی ایم کیو ایم اب وہ پارٹی رہی نہیں لاہر لیبرٹی چاک پر ایشیا پیسیفک ٹرانس جنڈر نیٹورک کی جانب سے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں درجنوں خواتین اور مردونی شرکت کی مظاہرین نے ہاتوں میں پٹے کارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر انگلیش میں خواجہ سراؤں کے حقوق اور ان کے انصاف کے لیے نعرے درش تھے مظاہرین خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے نعرے بازی اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے تاریاں بھی بجا رہے تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کو عام لوگوں کی طرح سمجھا جائے ان کے حقوق اور عزت نفس کا خیال رکھا جائے جس کے لیے ہمیں اپنے روائیوں کو تبدیل کرنا ہوگا مظاہرین نے کہا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے لیے قوانین مرتب کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر ایک مظاہرین سبان زرائب لا خیامہ کے نمائندے سے گفتر ہو کرتے ہوئے کہا ہم ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی خواجہ سراؤں ترانس جنڈرز کی مطلب کہ ان کی مزاک رایا جاتا ہے ان کا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اس چیز کو چینج کریں اور we want them to change the club from one of ridicule to respect تو بیسیقی ہم اسی چیز کی ویرنس لانا چاہ رہے ہیں because نہیں ہے ویرنس آپ دیکھ سکتے ہیں نارمیلی لوگ اتنا رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں اس چیز کے اوپر this is the reason why we want to bring it up of course کوئی ٹاپک اتنا زیادہ جب اس کو لائٹ نہیں ملتی تو اسی چیز کے بارے میں ہم کامپین کر رہے ہیں مردان میں مبینہ زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی ننی اسما کا کم عمر صفاق قاتل گرفتار ہو گیا ہے جس نے اپنے گنونے جرم کا اطراف بھی کر لیا ہے پولیس نے چار سالہ ننی اسما قتل کیس کو پچیس روز میں حل کیا سینٹرل پولیس آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی خیبر پختونخوا پولیس سلاودین محسود کا کہنا تھا کوہارٹ سے تعلق رکھنے والی میڈیکل کی تعلیبہ آسمہ رانی کے قتل کیس میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے آئی جی کے پی کے کا کہنا تھا اس موقع پر آر پیو مردان عالم شنواری کا کہنا تھا جنہوں نے اول روز سے خیبر پختونخوا پولیس پر اعتماد کیا اور ان کا یہ اعتماد ہمارے اوپر ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا اور ہماری دعا تھی کہ ہم ان کے اعتماد پر پورا اتریں اسی طرح کوہارٹ کی آسمہ رانی کے کیس میں بھی ان کے خاندان نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور ان کا یہ اعتماد ہمارے اوپر بہت بڑا اخلاقی بوجھ ہے اور ہماری دعا ہے کہ ہم ان کے بھی اعتماد پر پورا اتریں کوہارٹ کی آسمہ رانی کیس میں دو ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں دو آلائے قتل برامد ہو گئے ہیں آسمہ رانی کے قتل میں استعمال ہونے والا موٹسیکل برامد ہو گئے ہیں جو گاڑی اس کو اسلام ملزم کو اسلامباد پہنچانے کے لیے استعمال ہو گئی تھی وہ گاڑی برامد ہو گئی ہے اور مزید نتائج بھی ہم آپ کو دیں گے تحقیقاتی ٹیم کو شاباشی دیتے ہوئے آلم شنواری کا کہنے تھا تو یہ سرچ پارٹی کے ساتھ پھرتا رہا ہے اور شام کو جب جس دن ہم نے کیس ریجسٹر کیا ہے تو جب سنفرڈالگز ہم لے گیا ہیں اس کے بعد یہ اپنے گھر سے شام کو نکلا ہے اور جہاں پہ وہ کام کرتا تھا اپنی سائیکل لے کے چلا گیا ہے اور اپنے جو اس کا کولیگ تھا اس کے ساتھ کام کرتا تھا اس کو کہا ہے کہ یہ میری سائیکل ہے آپ اپنے ساتھ گھر لے جائیں اس کولیگ نے اس سے پتا کیا کہ کیا وجہ ہے تو وہاں پہ اس نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک بچی کو قتل کر دیا ہے پھر ان کے درمیان یہ باتیں چلتی رہیں درمیان میں وہ جو اس کا کولیگ تھا اس نے کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کا ویڈیو بناوں اور وہ انفرمیشن جو ہے میں پولیس کو دوں لیکن وہ نہ کر سکا ہم نے اس کا جو دوستہ اس کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا ہے اور اس نے بھی یہ کنفیس کیا ہے کہ اس نے مجھے یہ سارا کچھ بتایا تھا اور جو جو چیزیں تھی وہ اس نے بتا دی تو اسی طرح یہ کیس جو ہے ہمارا ٹریس ہو گیا جو بلڈ کا سیمپل تھا وہ میچ ہونے کے بعد اس نے اپنا کنفیسن کر لیا ہے اس موقع پہ میں اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے وہ فرنسک فرنسکس کو اٹھانے والے جنہوں نے اتنے گنجان فصل میں بلڈ کا جو چیزیں نکالا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ باقی ادارے بشمول پی ایف ایس اے کا تاون رہا جس کا مویز راجپورٹ ٹیک ٹی وی پاکستان